دوستو سلاب زمین پر آنے والی تباہ کن قدرتی آفات میں سے ایک ہے سلاب سے ہونے والی تباہی آپ سب جانتے ہی ہوں گے یہ بڑی سے بڑی بلڈنگ بھی تنکے کی طرح مہا کر لے جا سکتا ہے سلاب سے بچنے کا واحد حال ان کے راستے میں بنائے جانے والے ڈیم ہیں ڈیم نہ صرف ہمیں سلاب سے بچاتے ہیں بلکہ اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اس لئے دنیا کا ہر ملک اپنے یہاں ڈیم ضرور بناتا ہے مگر کچھ ڈیم اس قدر بڑے اور خطرناک ہیں کہ ان سے ذرا سی چھیٹ شار بھی بہت بڑی تباہی لاسکتی ہے تو آج ہم جانیں گے دنیا کے پانچ ایسے ہی خطرناک ڈیمز کے بارے میں جو اپنے کمزور سے وجود کے پیچھے بہت بڑی تباہی چھپائے ہوئے ہیں تو فائف ورلڈ موسٹ ڈیجرس ڈیم کی لسٹ میں نمبر فائف پر ہے انگوری ڈیم جورجیا یہ دنیا کا دوسرا سب سے بلند کنکریٹ آرک ڈیم ہے اس کی انچائی دو سو اکتر اشاریہ پانچ میٹر یعنی آٹسو اکانوے فیٹ ہے یہ ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم انیس سو اکسر میں بننا شروع ہوا تھا اور انیس سو ستاسی میں مکمل ہوا تھا یہ ڈیم آدھے جورجیا کو الیکٹرسٹی پروائیڈ کرتا ہے جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ ڈیم بنایا گیا ہے وہ پہاڑ لینڈ سائیڈنگ کی وجہ سے ہر سال پانچ سے چھ سینٹی میٹر زمین میں دھنس جاتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیم میں درانے پڑنے کا خدشہ ہے ہلکا سا زلزلہ بھی اس ڈیم کی بنیادیں ہلا سکتا ہے اور بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتا ہے دوسری بات یہ ڈیم جورجیا میں بنا ہے جبکہ اس کا پاور سٹیشن جورجیا کے ہمسایہ ملک ریپبلک آف ابغازیا میں ہے یعنی اگر کبھی ان دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہوئے تو بھی اس ڈیم کا فیوچر خطرے میں ہے آج تک دنیا میں جتنی بھی چیزیں انسان نے بنائی ہیں ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے بڑی چیز یہ ڈیم ہے یہ ڈیم اس وقت دنیا کا سب سے پاور فل ہائیڈرو الیکٹرک پاور سٹیشن ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت یہ ڈیم دنیا کا سب سے زیادہ بجلی پیدا کرنے والا ڈیم بن چکا ہے اس ڈیم میں چالیس ارب لیٹر سے بھی زیادہ پانی موجود ہے جب یہ ڈیم بنا تھا تو تقریباً 1.2 ملین لوگوں کو یہ علاقہ خالی کرنا پڑا تھا اس ڈیم کی سب سے خطرناک بات اس ڈیم میں خطرناک حد تک پانی سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے اس میں پانی کا زخیرہ زمین کے وزن کی تقسیم کو متاثر کر رہا ہے اور زمین کی گردش کی رفتار کم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ایک دن کی لمبائی میں 0.0 مائکرو سیکنڈ کا اضافہ ہو چکا ہے اگر کبھی اس ڈیم میں بریچ ہوئی تو اس کی زد میں 350 ملین سے بھی زیادہ لوگ آئیں گے اور یہ ڈیم سنامی سے بھی زیادہ خطرناک سلاب لائے گا نامبر 3 نیوریک ڈیم تاجکستان تاجکستان میں واقعی یہ ڈیم اس ملکی 70 فیصد آبادی کو بجلی فراہم کرتا ہے یہ ڈیم 1961 میں بننا شروع ہوا تھا اور 1980 میں مکمل ہو گیا تھا یہ ڈیم جس علاقے میں واقع ہے وہاں زلزلے آنا اور لینڈ سلائڈنگ ہونا عام بات ہے جس کی وجہ سے اس کا وولیوم یعنی حجم بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا ہے اسی لیے اس ڈیم کو دنیا کے سب سے خطرناک ڈیمز میں شمار کیا جاتا ہے خدا نہ خواستہ اگر یہ ڈیم بریش ہوتا ہے تو یہ منٹوں میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کے چلاک گل کر دے گا خطرے کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہاں کی گورمنٹ نے اس ڈیم کے نزدیک ایک اور ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ نیورک ڈیم کا لوڈ کم کیا جا سکے اور آنے والے خطرے سے بچا جا سکے نمبر ٹو قریبہ ڈیم زمبیزی ریور افریقہ یہ ڈیم انیس سو ستتر میں بنا تھا یہ ایک سو اٹھائیس میٹر اونچا ہے اور پانسو اناسی میٹر چوڑا ہے یہ ایک سو پچاسی کیوبک کلومیٹرز پانی ہولڈ کیے ہوئے ہیں اس ڈیم کا ایک کنارہ زمبیا اور دوسرا کنارہ زمباوے کو لگتا ہے گئی تو یہ ڈیم ناکام ہو جائے گا اور یہ ٹوٹ جائے گا جس سے 3.5 ملین انسانی جانے جانے کا خطرہ ہے وائلڈ آئیف بھی ایک پڑے پہ مانے پر متاثر ہوگی جنوبی وستی افریقہ اپنی بجلی کی فراہمی کا 40 فیصد حصہ گھو دے گا نمبر اون موسل ڈیم اراک موسل ڈیم جسے صدام ڈیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ڈیم 113 میٹر اونچا ہے اور 3.4 کلومیٹر چوڑا ہے یہ 1981 میں بننا شروع ہوا تھا اور 1986 میں مکمل ہو گیا تھا یہ ڈیم 11.1 کیو بک کلومیٹرز پانی ہولٹ کیے ہوئے ہیں موسل ڈیم موسل شہر کی 1.7 ملین آبادی کو بجلی فراہم کرنے کا واہی ذریعہ ہے اس ڈیم کو میڈل اسٹ کا سب سے خطرناک ڈیم بھی مانا جاتا ہے ماہرین کے مطابق یہ ڈیم انسٹیبل مٹی پر بنا ہے اور اس کے ایڈ گیرز کی زمین ٹوٹ پوٹ کر شکار ہے اس ڈیم میں پڑھنے والی چھوٹی سی درار بھی بہت بڑی تباہی لاسکتی ہے جس کا نتیجہ موسل شہر کا صفایہ ہو جائے گا اور نقصان بغداد تک جائے گا تقریباً پانچ لاکھ افراد اپنی جان سے خات دو بیٹھیں گے اور لاکھوں افراد پینے والے صاف پانی اور بجلی سے محروم ہو جائیں گے اور یہی چیز عراق کو مکمل طور پر تباہی کی طرف دکیل سکتی ہے امریکہ موسل ڈائم رپیئر کرنے میں 33 ملین خرچ کر چکا ہے ایک انسپیکٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق یہ رقم بڑی حد تک ضائع ہو گئی ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس بوکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرا چینل علم کے موتی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ